اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سامسنگ کا سیٹ ہے LCD ٹی وی ہے 32 انچ کا تو سب سے پہلے میں اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ میں نے اس کو پاور دے دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریڈ لائٹ جو اس کی آن ہو چکی ہے اب سیٹ ہمارا آن ہو گیا ہے جیسا کہ اب بلنگ کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب بلنگ کرے گی سیٹ ہمارا آن ہو چکا ہے اور ساتھ ہی یہ سیٹ ہمارا بند بھی ہو جاتا ہے اس میں فالڈ کیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا سیٹ ہمارا آن ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ بند ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے میں اس کو آن کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ اس کا سٹینڈ بائی اب یہ سٹینڈ بائی اب دوبارہ میں اس کو یہ میں نے پاور دے دیا سٹینڈ بائی سوپن کیا اب یہ اس کو تو پھر آپ دیکھیں گے سیٹ ہمارا آن ہوگا اور ساتھ ہی پھر سے اس کا یہ سیٹ پر آن ہوگا اور پھر بند ہو جاتا ہے یعنی ایک سیکڈ کے لیے آن ہوتا ہے ایک سٹ такая سپے کھاس گئے جب ہم یہاں پہ اس کی لائٹ اس کا دسپلی چیک کریں تو اس کا دسپلی آتا ہے اس کا دسپلی بن رہا ہے لیکن اس کی بیر آف ہو جاتی ہے فالڈس میں یہ ہے کہ اس کا دسپلی ابھی بری بان رہا ہا ہے کوئی بھی اگر موبائل اس کی لائٹ سے آپ یہاں پہ چیک کریں گے تو اس کا ڈسپلی بھی ہمیں نظر آئے گا لیکن اس کی بیک لائٹ جا وہ آپ بند ہو چکے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے اگر والیم اپڈون کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ اس کا انڈکیٹر جو یہاں پہ کام کرے گا دیکھ سکتے ہیں میں والیم گو کر اپڈون کرتا ہوں تو وہ بھی پھر بھی بارک کرتا ہے یعنی کہ ہمارا ڈسپلی بن رہا ہے ٹھیک ہے ڈسپلی اس کا بنتا ہے لیکن اس کی بیک لائٹ جو وہ بیک لائٹ آپ ہو جاتا ہے تو اس میں فالڈ کیا ہوتا ہے اس میں دو طرح کے فالڈ ہوتے ہیں اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو سب سے پہلا فالڈ جو ہے یہ LED ٹی وی نہیں ہے یہ LCD ٹی وی ہے سمسنگ کا تو اس میں پہلا فالڈ جو ٹریس کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی پاور بورڈ میں ٹھیک ہے اس کا جو پاور بورڈ ہوتا ہے اس میں فالڈ ہوتا ہے وہ کیا فالڈ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو بیک لائٹ کے ہائی وولٹیج کے لیے جو انہوں نے اس کو کوائل لگی ہوتی ہیں یا چوک بھی کہتے ہیں کوائل لگی ہوتی ہیں سم ٹائم وہ ورک کرنا چھوڑ دیتی ہیں اگر وہ کسی وجہ سے ٹائمیں جائیں کہ وجہ خراب ہیں تو پھر اس طرح کی کنڈیشن ہوگی جب اگر وہ کوئی ایک کوائل بھی اس میں خراب ہوگی تو آپ کا سیٹ جو ہے وہ ڈسپلی بنے گا لیکن اس کا جو بیک لائٹ آن ہونے کے بعد فوراں آف ہو جائیں گی یہ نمبر ایک اس میں یہ فائلڈ ہوتا ہے نمبر دو اس میں ری سولڈ بھی کرنا پڑتا ہے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے فرض کرو آپ کی وہ جو کوائل لگی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے بالکل ڈیمج بھی نہیں ہے کوئی اس میں فائلڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کیوں کرتا ہے اسے اس سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیٹ ہونے کی بجا سے اس کو ری سولڈ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ وہ سولڈرنگ چھوڑ دیتی ہے جو اس کے ساتھ پرنٹ ہوتے ہیں پرنٹ سے سولڈرنگ ہتم ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ اس کو ری سولڈ کرنا پڑتا ہے جب تک اس کو ری سولڈ نہیں کریں گے اتنے ایریے کو جتنے ایریے میں وہ بیک لائٹ کو بولٹے جاتے ہیں تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر فرض کریں آپ نے یہ دونوں کام کر دیئے آپ کی کوائل بھی ٹھیک ہے یعنی کوائل بھی آپ کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ری سولڈ بھی کر لیا تو پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا پھر بھی یہی پوزیشن ہے تو اس کے لئے انڈ میں آپ کو کرنا کیا آپ انڈ میں اس کی بیک لائٹ کو چیک کریں ٹھیک ہے پہلے اس کی پاور بورڈ میں فالٹ ریس کریں اگر پاور بورڈ اس کا بالکل ہو کیا ہے تو پھر اس کی بیک لائٹ میں فالٹ ہے کنفرم اس کی بیک لائٹ میں فالٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر فرض کریں اگر پہلے تو آپ اس کی پاور بورڈ میں فالٹ ریس کریں اگر وہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں پاور بورڈ میں آپ کو فالٹ نہیں ملتا تو پھر اس کی بیک لائٹ میں فالٹ ہوگا تو چلو میں اس کو ریموو کر رہتا ہوں ریموو کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں فالٹ کہاں پہ ہے پاور بورڈ میں فالٹ ہے یا کہ اس کی بیک لائٹ میں فالٹ ہے تو چلو اس کو اپن کرتے ہیں اپن کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جی فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتاین یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے یہ اس کا مدر بورڈ لگا ہوا ٹھیک ہے تو میں ابھی اس کے سکریو ریموو کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون سا ایریا اس کا جو ہے وہ ری سولڈ کرنا ہے اگر فرض کرے اس طرح کی سچوئشنوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی کوائل ہے ٹھیک ہے بیک لائٹ کو ہائی والٹی جو ہوتے ہیں اس میں ایک اور یہ دو ہے اس میں ایڈ کی گئی ہیں تو یہ جتنا ایریا ہوتا ہے یہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے یہاں سے آپ اس کے بورڈ کا اگر چیک کریں تو یہاں پہ آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں کیسا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا ہیٹ ہونے کی وجہ سے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ اس میں ری سولڈ کرنا پڑے ری سولڈ کرنے سے مارا مسئلہ حل ہو جائے اگر تو سب سے پہلے ہم اس کی یہ جو کوائل ہیں یہ چیک کریں گے ایک یہ اور ایک یہ یہ دونوں چیک کریں گے اگر یہ دونوں ٹھیک ہے تو پھر اس کو ری سولڈ کریں گے اگر ری سولڈ کرنے سے بھی مارا مسئلہ حل نہیں ہوتا پرابلم سون نہیں ہوتی تو پھر ہمیں اس کو بیک لائٹ کو دیکھنا پڑے گا تو چلو اس کو اوپن کر لیتے ہیں بیک لائٹ کو اس کے پاور بورڈ کو پیرس کو چیک کرتے ہیں جی فرنز میں نے اس کو ریموو کر لیا یہ اس کا بورڈ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کوائل لگی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ چیک کریں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے کون کون سے پوائنٹ ہے اس کوائل کے دو انپورٹ پوائنٹ ہے یعنی کہ تین انپورٹ ہیں ون تو تھری اور اوٹپورٹ ایک دو تین چار ٹھیک ہے تین جو انپورٹ ہیں اوٹپورٹ چار ہے ٹھیک ہے یہ آئی سی لگے ہوئے چار اس کے علاوہ ایک کوائل کے یہ پوائنٹ ہے تو ہم کریں گے کیا سب سے پہلے جو ہمیں کرنے کا کام ہے وہ سب سے پہلے میں بھی آپ کو سب سے پہلے جتنا بھی یہ جو ایریہ ہے ہم اس کو ریسولڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا ہمیں ریسولڈ کرنا پڑے گا پرائیمری کو چھوڑ کے ٹھیک ہے پرائیمری میں اس میں کوئی فالڈ نہیں ہے یہاں سے ہم اس کے اس اسے کو جتنے اسے میں بیکلائیڈ کو وولٹ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو ریسولڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا ریسولڈ کرنے سے ہمارا یہ پراملم جو سول ہو جائے اگر نہیں تو آپ اس کے جو یہ جو کوائل لگی ہوتی ہیں آپ ان کو بھی چیک کر لیں ان دونوں کو بھی اگر اس میں سے کوئی ایک بھی ڈیمج ہوئی کوئی خراب ہوئی اس نے وولٹ آگے آپ نہیں دے رہی تو پھر بھی یہ فالڈ آتا ہے اس میں ٹھیک ہے کوئی بھی سیٹو اس میں یہ اگر اس طرح کے سیچویشن ہے تو اگر آپ اس کے کوائل جو ہے کوائل کا فالڈ بھی ہوتا ہے یہ جو کوائل لگی ہوتی ہیں دو کوائل ہے اس میں یہ 32 انجھ کی ہیں اس میں دو کوائل ایڈ کی گئی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو ریسولڈ کریں گے ریسولڈ کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں اگر ہمارا فالڈ اوکی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کی کوائل چیک کریں گے کوائل بھی بارہل اس کی پہلے ہی چیک کر لیتے ہیں دیکھنے میں بلکل ٹھیک ہے کوائل دون ہے ٹھیک ہے بارہل چلو اس کو دیکھ رہتے ہیں میں سب سے پہلے اس کو ریسولڈ کرنے لگا ہوں خاص طور پر یہ جو اتنا ایریا ہے میں اس کو ریسولڈ کر لیتے ہیں خاص طور پر ریسولڈ کریں یہ جو کوائل لگی ہے اس کے پوائنٹ جو ہے ان کو ریسولڈ کرنا ہے اس کے لئے یہ ٹرانسٹر لگے ہیں ان کو بھی ریسولڈ کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہیٹ زیادہ ہوتے ہیں ہیٹ ہونے کے وجہ سے یہ سولڈرنگ چھوڑ دیتے ہیں تب جا کے یہ فالڈ ہوتا ہے ٹھیک 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 ہے اپنے اس پاور سپلائی کو نہیں چھڑنا پاور سپلائی تقریبا ٹھیک ہے پاور سپلائی میں کوئی فال نہیں آپ کو ریسولڈ کرنا ہے اس سیریے کو بس ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بھی شک گزرے کہ یہ پرنٹی جو ہے یہ لوز ہو سکتا ہے یا لوز ہے تو آپ اس کو ریسولڈ کرنا جس سے آپ کا مسئلہ جو ہے انشاءاللہ اگر یہ نہ یہ پرابلم یہاں پہ نہ ہوئی تو پھر بیک لائٹ میں فالڈ ہے بیک لائٹ تو پھر کنفرمائن بیک لائٹ میں فالڈ ہے ایسے دیکھنے میں لگتا تو بیک لائٹ کا فالڈ ہے ایسے اتیاطا میں یہاں پہ اس کو بھی ریسولڈ کر لیتا ہوں موٹا موٹا تو میں اس نے ریسولڈ میں نے اس کو کر دیا اب میں اس کو ایڈ کرنے لگا ہوں ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو سکری لگا دوں اب میں اس کو پاور دینے لگا ہوں اب چیک کرتے ہیں تو میں نے پاور دے دیا ابھی یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس کی بیک لائٹ جو آن ہوتی ہیں پھر دوبارہ سے گراف ہوتی ہیں تو پھر اس کے ہمارا فالڈ ہے یہ بیک لائٹ اس کی می فرینڈز میں نے اس کو ریسولڈ کیا لیکن کنڈیشن ابھی بھائی ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے ہم چیک کریں گے اس کی یہ جو کوائل لگی ہوئی ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی دو کوائل ہیں پہلے اگر ہم یہ اس کی بات کریں یہ ٹھیک ہے اوکے اس کے پرنٹ چیک کرنے ہیں فاص طور پر کے دوسری یہ ہے یہ والی خراب ٹھیک ہے اس کی یہ والی کوائل کے دو پوائنٹ ہیں یہ آؤٹپوٹ نہیں دے رہے ٹھیک ہے آؤٹپوٹ نہ دینے کی وجہ سے یہ فالڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے جیسے پیدے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈیمج ہو جائے اگر کوائل یا پھر کوئی بھی اس کو فالڈ آ جائے تو یہ ہمارا سیٹ اس کنڈیشن میں آتا ہے کہ اس کی بیک لائٹ آن ہوتی ہیں پھر ساتھ ہی بند ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے آن ہوتی ہیں آف ہو جاتی ہیں تو فالڈ اس کوائل میں ہے تو ابھی ہم اس کو ریموو کرنے لگوں میں ہمارا اس کو ریموو کریں گے تو جی فرن جیسا کہ آپ دیکھ سکنا ہے میں نے اس کو ریموو کیا تھا لیکن کوشش کی لیکن دیکھا تو اس کے اندر جو اس کی جو کوائل ہوتی ہے تار کے اوپر جو لیمینیشن ہوتی ہے وہ ہیٹ ہونے کے بعد جل چکی تھی ٹھیک ہے تو جو کوئی رپیر نہیں ہوسکتی ٹھیک ہے تو اس کو میں نے ریموو کرتی ہیں اب اس کی جگہ پر یہ نئی لے کے آئے ہیں نئی ہے اب یہاں پہ اس کو ایڈ کریں گے یہ نئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایڈ کر کے پھر اس کا دیکھتے ہیں کیونکہ یہ جل چکی ہے بلکل ہی اندر سے ہیٹ ہونے کی وجہ سے نہیں جب ہیٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو تار کے اوپر جو پلاسٹک لیمینیشن ہوتی ہے اس کی وہ جب جل جائے تو پھر یہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ایڈ کر لیتے ہیں اور یہاں ایڈ کریں پھر ایک سو دیکھتے ہیں جہاں پہ ایڈ کریں ہے جب کو آپ کریں پھر اجاؤں پ پھر اگلیں گے دوسری طرف چار پوائنٹ ہے یا آوٹ پوٹ ہے انپوٹ دو ہے اور دوسرے آوٹ پوٹ کے ہوں وہ چار پوائنٹ ہے یہ دو پوائنٹ جو ہوتے ہیں ویسے سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں یہ اس کے جیک یہ اس کی پاور سکروی لگا لیں ہم اس کو پاور دینے لگا ہوں ہم اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ میں نے اس کو پاور دینے لگا ہوں تو اب ہم چیک کریں گے پہلے ہمارا سیٹ آن ہوتا تھا تا ساتھ تھی یہ اس کی بیک لیٹ جو آف ہو جاتی تھی تو ابھی ہم چیک کریں گے یہ بھی اس کی سیٹ ہمارا اوکے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہمارا ابھی آف نہیں ہو بیک لیٹ اس کی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت اوکے تو اس میں فالڈ جو تھا وہ اسی کا تھا اس کوائل کا ٹھیک ہے یہ کوائل جو لگی ہوئی ہے اس کا فالڈ ہے جس کی وجہ سے ہماری جو بیک لائٹ تھی وہ آف ہو جاتی تھی ٹھیک ہے تو اگر اس کی جگہ پہ کوئی ہور ایٹ کریں گے کسی اور تو سیم نہیں ہمیں سیم نمبر کی چاہیے سیم نمبر کی نہیں ہوگی تو وہ فرق نہیں کرے گی ٹھیک ہے شد ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کا جو پیک لائٹ جائے وہ سٹینڈ بری مور میں چلی جائیں تو اس لئے ہمیں سیم میں نے چیل کر دی اب آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں اوکے ٹھیک ہے دنیا کی بھی کنیر کے بدي جور بھی کنیر جو بھی کنیر رکھہ آپ 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 موسیقی